بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دھرودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گودن عید ختم ہو گئی ہے ظاہر ہے اور عید سے پہلے رمضان مبارک میں جو آن طور پر سیاسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ سیاسی ایکٹیوٹی ہوئی بھی نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے ایک زبان دی گئی تھی ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ عید کے بعد یہ سب کچھ ہوگا میں آپ کو الفاظ وہ یاد کراتا ہوں جو اسد کیسر نے کہہ تھے اور اسد کیسر نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مضاحمت کی سیاست کریں اور آپ ہمیں اس پوزیشن کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو مضاحمت کی سیاست کر کے دکھائیں گے اب آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا آغاز کرے اور بات ہوتی ہے خیبر پختونخواہ سے آغاز کرے ایک اور بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان حکومت کے اندر تھے اور مریم نواز اور نواز صریف یہ سب اوپوزیشن کے اندر تھے تو چونکہ مضاحمت کا آغاز بتایا جاتا ہے کہ سگلاک پہاڑوں سے وہاں سے ہوتا ہے خیبر پختونخواہ سے ہوتا ہے تو مریم نواز بھی وہاں گئی تھی اور کوئٹا کے اسٹیڈیم کے اندر انہوں نے بلوچ خواتین بلا جو لباس ہے وہ پہنا ہوا تھا اسی طرح سے اب چونکہ کل تیرہ تاریخ ہے اور پاکستان تحریک انصاف سمیت جو چھے جماعتیں ہیں عمران خان کی ہدایت کو پر گرینڈ الائنس بن چکا ہے یہ بھی سوال کے جواب ملتا ہے ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان سول آف لائٹ کو پر یقین رکھتے ہیں وہ دانہ سناولہ بار بار کہتے ہیں وہ ایک شخص نے رٹ لگائی ہوئی ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گا یہ الائنس بتاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اس کے بعد آپ دیکھئے حکومت کے اندر کیا کافلی کو شامل نہیں کیا تھا کیا ایمکیم کو شامل نہیں کیا تھا کیا دیگر جماعتوں کو شامل نہیں کیا تھا اور وہ تمام جماعتیں مانتی ہیں ایمکیم یہ مانتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں عمران خان نے وعدے پورے کیے کوئی اور بات نہیں کرتا اسی طرح سے عبدالکدوس بزینجو سابق وزید علیہ مان رہے تھے جو فنڈز بلوچستان کو عمران خان نے دیئے وہ کسی اور میں نہیں دیئے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ایک تحصول قائم کرنا ہے کہ عمران خان تو کسی سے بات نہیں کرتے وہ غیر سیاسی مزاج کے حامل ہیں لیکن اب عمران خان نے اپنی کہی بات پوری کیسے کی ہے عمران خان نے کہا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کے کار بات سے بھی پہلے بتانا جاتا ہوں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا مقصد تاہا لوگوں سے کٹ آف کر دیا جائے پھر باہر دیا نے دیا جا رہا کسی پیشی کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر دیا نے دیا جا رہا کہ کوئی جھلک نہ آ جائے کوئی منظر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ بات پوری ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اور عمران خان سٹل ان کے لیے خطرہ ہے برانہ سناولہ کہہ رہے تھے کہ یا عمران خان کا سیاسی وجود یا ہمارا سیاسی وجود اب گواہی کہاں سے آئی ہے جنون لی کے کیمپ کے اندر اگر یہ کہا جائے سامان سمٹ نہ شروع ہو گیا ہے کیسے وہ غریضہ فاروقی جیسے لوگ ٹی وی شو کے در بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی عمران خان کو اس شہست چھوڑ دینی چاہیے ظاہر ہے کہ ان کے اپنی مجبوریاں ہیں ہر انسان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جب آپ بھی اپنے نام کے ساتھ تی آئی تمغہ امکیاز لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے لیکن اب میں آپ کو ایک شخصیت بتا دیتا ہوں اور وہ شخصیت کون سی ہے وہ شخصیت مجیبور رحمان شامی ہے شامی صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے خاصے قریب ہیں اور ان کے اوپر ایک چھاپ ہے وہ سینئر ہیں قابل اترام ہیں لیکن اس کے باوجود ایک چھاپ ضرور ہے کہ وہ نون لیگ کے کیمپ کے کھراری سمجھے جاتے ہیں ایک تاثر عام طور پر یہ ہے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں چند روز پہلے آج کل باؤ جی ذرا ناراض ہو کے بیٹھے میں رائیونڈ کے اندر ایک تو ان کی پہلے خود ساختہ جلاب اتنی لندن کی تھی آج کل انہوں نے کہہ دے تنہائی خود ساختہ اختیار کی ہوئی ہے رائیونڈ کے اندر وہ کہ اب سے ثورت پہلے مریم نواز شریف اور نواز شریف دونوں جو ہیں وہ اسلام بات جائے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ مری جائیں گے اپتہ نہیں ہی رستہ میں ان کو یہ خبر ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ پولیس کو پھینٹا لگا وہ بہاول لگر کے اندر کیا اس کے اوپر مریم نواز ویسے ہی ویڈیو جاری کریں گی جو وہ طریقہ انصاف کے متعلق کہہ رہی تھی کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہے دیکھا اپنے پولیس والے کیسے پڑے ہوئے تھے فلان چیزیں تو شاید بہاول لگر سے متعلق کوئی انہیں کہیں رستے میں گزرتے ہوئے وہ حکومت کے لیے چیلنج بنے رہیں گے اس وقت کروہ لوگوں کی حمایت حاصل ہے عمران خان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آٹھ فروری کے بعد کا عمران خان ایک مختلف عمران خان ہے جب قوم کا اعتماد اسے حاصل ہے اب آپ اس کو اس چیز سے باہر نہیں کر سکتے اور یہی بات منصور کہہ رہے تھے یہی بات ارشاد بھٹی کہہ رہے تھے کہ دیکھئے جسے عمران خان نکلیں گے وہ کال دیں گے تو مشکل ہو جائے گا لوگوں کو کنٹرول کرنا وہ کیسا تاریخی منظر ہوگا کہ جب آپ نے یہ ساری کوششیں کی اور پاکستان کے لوگوں نے اپنے پیسلے سے عمران خان کو محفوظ کیا تو وہ عمران خان جب پتا چلے گا کہ بیڑی اللہ سے نکل رہے ہیں گھر واپر جائیں گے بنی گالا جاتے ہیں زمان پاک آتے ہیں تو کیا منظر ہوگا یہ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے اچھا میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تحریکل صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب عید کے بعد دمہ دمہ سکل اندر کریں گے اور عید کے بعد اس حکومت کو بتائیں گے کہ اگر ہم سے آپ تبقع رکھتے ہیں کہ مضامت کی سیاست تو پھر ہم آپ کو مضامت کی سیاست کر کے دکھائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤ حکومتوں کو ہمیشہ اگر آپ کہیں کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے کوئی ریلی ہو رہی ہے کوئی جلسہ ہو رہا ہے حکومتوں کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اس سے اس کی وجہ ہوتی ہے اگر تین دن بھی غیر یقینی کی صورتحال ہو تین دن بھی آپ کی پولس فورچ یا باقی دارے اس پہ ہو جائیں دی روکنا کیسے ہیں فلان کیسے روکنا ہے تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور جب توجہ ہٹتی ہے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہمیشہ اپوزشن پاپولر ہوتی ہے اب کل جب نواز شمال شریف اور محسن نقوی کی ملاقات ہو رہی ہوگی تو وہاں کیا گفتگو ہوئی ہوگی سوائے اس کے کہ یہ رانہ سناولہ میرے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں یا کاکڑ کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں فیصل بابدہ کے بارے میں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی قبیلے سے ہیں یا ایک ہی جرہ سے ہیں تو اب ان کا وہ امتحان شروع ہو گیا ہے چونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں پہلے پنجاب میں ان کا جو سب سے بڑی کارکردگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہاں سے الیویٹ کر کے سینٹر میں لے جایا گیا کہ جی انہوں نے تحریک انصاف کو بڑا بڑا ظلم و ستن کیا ہے تحریک انصاف کو بڑا cut to size کیا ہے ان کو جو وہ ان کو روک سکتے تھے وہ انہوں نے روکا ہے دیکھا آپ نے نہیں نکلنے دیا تو اب ان کو اطلاع ہونی چاہیے کہ عمران خان نے جو اپنی بات ہے وہ پوری کیا اور اپنے ٹیم کو روڈس کے اوپر نکال دیا ہے تو آپ یوں سمجھئے کہ پاکسن تحریک انصاف کی تحریک کا کل سے نہیں آج سے آگاز ہو گیا ہے کیسے آج سب سے پہلے پاکسن تحریک انصاف کے جو سیکٹری جنرل ہیں عمر ایوب وہ سنی اتحاد کانسل کے سابزادہ حامد رضا صاحب اور جو جماعت اسلامی کے لاکت بلو شاہب ہیں چونکہ اس وقت وہ کائم مقام امیر کے طور کی اوپر کام کرے جماعت اسلامی کے وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور جب وہ ایک تو ائرپورٹ کے پر روانہ ہوئے تو کوئٹا ائرپورٹ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پہ ان کا شاندار استقبال کیا گیا دعوت شاہ کارکڑ اور پاکسن تحریک انصاف کے جو دیگر کارکنان ہیں انہوں نے نہ صرف ان کو ریسیف کیا بلکہ دھڑلے سے وہاں پہ نارے بازی کی گئی اس کے علاوہ ان کو ایک کافلے کے صورت میں وہاں سے لگ جایا گیا اچھا ایک بات جو قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں اگر آپ ان کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے تو یوں لگتا ہے جیسے اب وہ وفاقی جماعتیں نہیں رہی صبحی جماعتیں میں بدل گئی ہیں مجھے پیپلز پارٹی بتائیے کیا سٹینڈنگ ہے ان کی اس وقت خیبر پختونخواہ کے اندر کیا سٹینڈنگ ہے ان کی پنجاب کے اندر اب جہاں تک بلوچستان کی سیاست ہے بلوچستان کی سیاست کو آپ اس طرح کی سیاست کہہ نہیں سکتے وہاں چونکہ جو آپ پنجاب اور آپ نے منیجمنٹ دیکھی ہے اس سے ہزار گناہ زیارہ منیجمنٹ ہمیشہ سے بلوچستان میں ہوتی آئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے شاید آئیدہ بھی ہوتی رہے گی لیکن اگر ایک اس وقت سیاسی جماعت یا ایک سیاسی قائد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی وہ اکائیاں جو ہیں اس میں بلا تفریق اس کی مقبولیت ہے تو وہ عمران خان ہے تو اب ان کی جماعت کی جو لوگ آج گئے ہیں تو عمران خان کے جو کارکنان ہیں جو جانسار ہیں انہوں نے اپنے ان رہنماؤں کا نہ صرف شاندار استقبال کیا ہے بلکہ ان کو ایک ریلی کی صورت میں ایک کافلے کی صورت میں ائرپورٹ سے لے کے گئے ہیں تو یہ ایک بلکل الکسہ منظر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کوئٹا نے یہ پرچم لہرایا ہے اب کوئٹا سے جو تحریک کل آغاز ہوگا کل تیرہ تاریخ ہے اور آج اس کی ایک چاند رات ہوگی کل کوئٹا میں پہلا جلسہ ہوگا اور اس جلسے کے بعد چونکہ اعلان آلیڈی ہو چکا ہے کہ اگلا جلسہ گزرانوالا کے اندر ہونا ہے اور جو کل کی ہے وہ وہاں کی جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں وہ ان کی میز بان ہوں گی تو کل کیا منظر ہوگا کل کوئٹا کی پولس جو ہے سرفراز بکٹی جیسے نمونے جو آپ نے بلوچستان کے پر مسلط کی ہوئے چالیس دن ہو گئے ایک مہینہ دس دن ہو گیا ہے اور ایک مہینہ دس دن کے اندر بلوچستان کے اندر کابینہ نہیں بن سکی وہ کابینہ تو نہیں بنائے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کل جو ہے کیا وہ ڈنڈے برسائے گا کس کس کے اوپر ڈنڈے برسائے گا کیا وہ پاکسن طریقہ انصاف کے کارکنوں کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے جو کہ آلیڈی پنجاب کے اندر ہر جگہ کے اوپر آپ لہراتے ہیں سمجھ آتی ہے لیکن کیا جماعت اسلامی کے کارکنوں کے اوپر آپ ڈنڈے برسائیں گے کیا مہینگل صاحب کی جماعت کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے کیا جو پسطور خانمیپ کی محمود خانہ چکزہی کی جماعت کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے کیا مجلس وحد المسلمین کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے کس کس کے اوپر ڈنڈے برسائیں گے اب ڈنڈے برسانا آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا اس سے استعال پہلے گا اس سے صورتحال تھوڑی سے خراب ہوگی اور اس کا نقصان بالاخر اس حکومت کو ہوگا اور حکومت کا سمجھ بھی آ رہی ہے ایک جانب وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا برانہ سناولہ تو ہے نہیں پہلے تو آپ کہتے ہیں جی برانہ سناولہ ہوگا تو عمران خان کو تحریک انصاف کو ہم روک لیں گے اب آپ کے پاس محسن نقری ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ محسن نقری آپ کا وزیر بھی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی مہربانی وہ وزیریعظم نے لگے ہم تو ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں پھر وہ فلاں ایک ہی قبیلے کے ہیں جی فلاں ان کے تعلق ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کیا آپ کرتے گئے ہیں اب آپ ایک جانب ہاتھ بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عمران خان آپ اس بات کو غیر جمہوری سمجھیں یا غلط سمجھیں لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا میں ادھر بات کروں گا یہ بات اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ بات ٹھیک ہے عمران خان کو آپس میں بات کریں سیاستدان ہی بات کریں لیکن پھر عمران خان کہتے ہیں میں ان سے بات تک کروں جب ان کے پاس کوئی اختیار ہو پھر وہی بات ہے کہ شباشتری وزیراعظم نہیں ہے شباشتری تو وزیراعظم کی نوکری کبر بھرتی ہوئے میں جیسے کوئی بھی سکاری ملعظم بھرتی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اب وہ احسن اکبال جو ہیں وہ بھی کہہ ریاستی ادارے ملک سے افرہ تفری اور انارکی ختم کرنے کے لیے کبر بستہ ہو جائیں اور پہلے سے زیادہ عظم کا مظاہرہ کریں اور ان کا جی ملک میں ہر ادارے کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وزیراعظم افرہ تفری اور انارکی کی اجازت نہیں لے سکتے یعنی احسن اکبال صاحب یہ فرما رہے ہیں اداروں کو مخاطب کر کے یا دوسرے لفظوں میں محسن نقمی کو مخاطب کر کے کہ بھائی ان کو روکیں یہ تحریک انصاف آ رہی ہے نا جس کے بارے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ فتنہ ہے یہ فلان چیز ہے تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں یہ روکیں یہ آ گئے تو پھر ہمیں چھوٹی کرنی پڑے گی پھر وہ کیسز بھی دوبارہ کھل جائیں گے پھر بہت ساری فلائٹیں لندن کی جانب بھاگے گی تو وہ ان کے مسائل ہیں اور پھر یوستف رضا گلانی جو حال ہی میں چیرمن سینٹ بنے ہیں وہ کہنے یہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا ایسی ہی بات ایک دو دن پہلے خادہ آسٹ کہہ رہے تھے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں تو اب ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو جیل میں عید کی نماز بھی نہ پڑھنے دیں اور آپ اس کو کہتے ہیں ہاتھ بڑھانا میرا مطلب یہ کوئی آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ لا الہماللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہے اب عمران خان سے ہزار اختلاف کریں آپ نے کہا لیکن یہ کا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ ملک کے سابق وزیر عاظم کو اور ملک کے سابق وزیر خارجہ کو آپ نے اتنی نماز بھی نہیں پڑھنے دیں کیا وہ آپ یہاں پہ کم از کم جو سہولیات یہاں دشمنوں کے قیدیوں کو دیتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے دیں جس طرح وہ اسلامباد ہائی کور کے اندر کیس لگا ہوا تھا تو وہ بات ہوئی سائفر بالی تو سلمان صدر صاحب نے کہا یہ قانون تو دشمن کے لیے بنایا ہوا تھا لیکن ہم نے اپنے سیاسی دشمنوں کے اوپر اس کو استعمال کر لیا ایک خبر اور آپ کو دیں گے وہ خبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخواہ کے اندر امدالی چیکس کی تقسیم اور وہاں پہ جو مشیر ہیں مشال یوسف زائی ان کے وہ تصویریں سامنے آئیں جس کے اوپر اچھا خاصا تحریک انصاف کے لوگ بھی برہم ہوئے کہ کیا فرق ہے ہم میں اور مریم نواز اور مسلم لیگ نور میں جس کے بعد وزیر علیہ نے نوٹس دیا اور تمام ذریع انتظامیوں کو کہا کہ جب آپ امدالی چیکس تقسیم کریں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے رمضان کے دوران جو پیکس دیا ہے تو اس دوران تصویریں نہ لی جائیں اب ہم کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال لکھا جائے بات صرف یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی لیکن مشال یوسف زائی تھوڑی سے جذباتی بھی ہو گئی ظاہر ہے وہ نئی نئیہ بھی آئی ہے پھر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ اہدے یہ حکومتیں یہ سیاسی جماعت کے کارکنوں کی بدولت ہی ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ ہدا مل گیا ہے اچھی بات ہے آپ کی بھی قربانیاں ہوں گی لیکن سیاسی کارکنوں کی تنقید اپنے لوگوں کی نانا سمجھیں پھر نقصان ہوتا ہے اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے جیلیسی ہے یا ایسا نہیں ہوتا لیکن اب خبر یہ ہے کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گرناپور نے مشال یوسف زائی جو ان کی مشیر ہیں ان کو انہوں نے شوکاوس لوٹس سرپ کر دیا ہے یہ اچھی بات ہے یہ خود اتصابی ہونے چاہیے اور یہ اچھی بات اس لیے بھی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہو کے شور کرتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بات سنی بھی جاتی ہے عبامی سیاسی جماعتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ